جس طرح یہ ہم نے تماشا دیکھا ہو رہا ہے جس طرح کیسز ایسے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں جو ناگدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیسز واقعی اتنے خالی تھے اتنے کھوکلے تھے تو میاں صاحب چار سال بیٹھے کیوں رہے بھائے آتے دو دو تین تین پیشیوں میں آئی کورٹس اڑا دیتی ہیں تو کیا یہ دلائل کی وجہ سے میاں صاحب بھری ہوئے ہیں کہ دلائل ورسز دیل کہ دیل آئی ہے تو اکل آگی ہے کورٹس کو کیونکہ اگر اتنے کھوکلے کیسز تھے تو پانچ سال کا ایکزائل میاں صاحب نے کیوں لیا دیکھیں مالک مجھے تو میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اس پہ میرا خیال ہے کافی حد تک میں بلیف کرتا ہوں کہ پاکستان کا پولٹیکل سسٹم سینوچ ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اور آپ ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹیز سے اٹھا کے دیکھ لیں اسے بھی پہلے رول اف دی جوڈیشری اور رول اف دی اسٹیبلشمنٹ آپ کا سسٹم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہم وہی کے وہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم ایٹیز جو نائنٹیز میں کھڑے تھے اب مجھے کیا پتا کہ کل جب اعجازو لحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے ان میں سے بہت سے فیصلے انڈو ہو جائیں گے اس لیے کہ پولٹیسائیزیشن آف جوڈیشری اتنی ہو گئی ہے اور پولرائیزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں بینچ کو دیکھ کے کہ فیصلہ کیا آئے گا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا جج بیٹھا ہوگا تو وہ اس کی رائے کیا ہوگی ابھی کیس شروع نہیں ہوتا اور آپ کو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہوں گی جب جہاں یہ سیچویشن آ جائے باقی ادارے میٹر نہیں کرتے نیب مینج ہو جائے گی کل کی نیب کیا تھی آج کی نیب کیا ہے کیا کل کی نیب سے کسی نے یہ کوسٹین کیا کہ بھئی کل کیسے کیس بنا تھا اور آج کیسے کیسے کیس بڈراؤ رہا ہے یہ کوسٹین ہی نہیں ہوتا یہ جوڈیشری کے اندر سے اس لیے نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں مینجڈ ہوتی ہیں دوہزار اٹھارہ دوہزار سولہ کے بعد جو صورتحال بنی اقدم ہمیں لگا مینج اور مینج مذہر مذہر ایف آئی می ایڈ ایف آئی می ایڈ ایف آئی می ایڈ کہ یہ مینج کسی خالی ڈراؤے سے یا نوکری جانے کے خطرے سے مینج نہیں ہوتی فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ ٹرانسفرز لیتے ہیں جیوسی پوسٹنگز لیتے ہیں کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تمام لوگ اس لیے گندے کام کرتے ہیں کیونکہ جی نوکری چلی جائے گی نوکری نہیں ان کو مونٹری اور دوسرے بہت فائدے ہوتے ہیں لالچ میں کرتے ہیں یہ گندے کام سارے دیکھیں مالک کچھ بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے اگر آپ نے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے اگر آپ نے اپنی اکنومک سیچویشن کو بے اثر کرنا ہے اگر آپ نے اپنے پولٹیکل سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ تیہ کرے گے پاکستان کی پولٹیکل سسٹم میں ان کا کیا رول ہے ان کا رول ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہماری یہاں پولٹیکل پارٹی سب سے ویکر پوزیشن پہ ہوتی ہیں اور انفرچنٹلی موریلی بھی بہت ویکر پوزیشن پہ ہوتی ہیں تو پہلے تو یہ تیہ کریں جوڈیشری کو اپنے آپ کو پولٹیکل پولٹیکل پولٹیسائیزیشن سے بہار نکالنا پڑے گا ورنہ جوڈیشری اگر کولیپس ہوگی جو کہ لگ رہا ہے تو اس کے بعد پھر رہ کیا جائے گا اگر میں کھڑے ہو کے کسی بھی چیف جسٹس کو اٹھا کے یہ بات کہہ دیتا ہوں اور چیف جسٹس اور پاکستان ہے یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نہیں ہے یہ چیف جسٹس اور پاکستان کہلاتے ہیں جن کے بارے میں آپ متواتر دیکھ لیں آپ ماضی کو بھی چھوڑ دیں آپ افتخار چودری سے لے کے آج تک دیکھ لیں ہر چیف جسٹس پہ سوالات ہیں ہر چیف جسٹس پہ کوسٹنز ہوتے ہیں تو جب جہاں سسٹم اس طرح کولیپس ہو وہاں میں اور آپ کہہ دیں آج نواز شریف کو ریلیف ہو گیا پتہ چلا کل کوئی ایک پیٹیشن فائل ہوتی ہے اور یہی کیسز ریوی ہو جاتے ہیں آپ ان پیٹیشنرز کے نام لے سکتا ہوں کہ جو عجیب و غریب پیٹیشنرز ہوتے ہیں وہ پیٹیشن فائل ہوتی ہیں یکا یک لگ جاتی ہے سماعت کے لیے اور فوری طور سماعت بھی ہو جاتی ہیں وہ کون ہے پیٹیشنر وہ مجھے جانتا نہیں ہے آپ سائبر کرائم کے کیسز اٹھا کے لے گئے کہ کون سے کمپلیننٹز ہوتے ہیں جو ریکنائز نہیں کرتے اس آدمی کو جس کے خلاف وہ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں جب تک آپ یہ تیمی کریں گے مجھے عزبو انگریزی میں کیا کہتے ہیں if it talks like a duck walks like a duck then it is a duck exactly ہمیں وہی پیٹن نظر آ رہا ہے جو نواز شریف کی investigations اور trial کا طریقہ exactly وہی چیزیں ہمیں میران خان کی نظر آ رہی ہیں اور مجھے کافی یقین ہے کہ آج سے چار سال بعد ہم exactly یہی بحث کر رہے ہوں گے کہ یار طب نواز شریف پہ یہ ہوا آپ دیکھوئے میران خان کی بھی آج اسی طرح retract ہو رہی ہوں کی چیزیں لیکن میں ایک اور case discuss کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ پندرہ کو لگ رہا ہے justice shocker دذیز والا صدیقی والا جس کے اندر انہوں نے الزام لگایا تھے کہ میرے پاس جنرل فیض امید آئے انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو disqualify کرنا ہے ورنہ دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی اب اس کو جوڑیں اب فیض آباد دھنہ case میں اس میں جو فائز عیسیٰ صاحب کے comments تھے again they hit the same individual and the same institution اب انہوں نے آکے case لگا دیا ہے اب اگر یہ case چلتا ہے اور بائی دعوے اس کے بینچ پہ بھی اتراز کیا ہوا ہے عزاز علیہ السن نے کہ اس کا بینچ بھی شاید اس کے مطابق ہے نہیں نہیں نموٹسواری وہ دوسرا case تھا اب یہ اگر case چلتا ہے کیا ہمیں ایک fresh round of concentration بنتی نظر آ رہی ہے کس دو important cases ہیں ایک military courts والا case ہے وہ کل ہے جس کے اندر وہی بات ہونی ہے کہ civilians کا trial ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس میں تو CJ شاید خود نہیں ہے لیکن وہ trial کل ہے پھر دو دن بعد یہ جسسس شاکت عزیز صدیقی والا ہے دونوں جگہ سوپر عدلیہ کا concentration ہے with institution کیا آپ کو یہ چیز زیادہ بگرتی بھی نظر آتی ہے کہ this can blow into something bigger جی مالک مجھے لگ رہا ہے دیکھئے کیچڑ اچھل رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کے دبے جو ہیں وہ سب جگہ آ رہے ہیں ابھی ہم عمران خان اور نواز شریف کے cases کی بات کہہ رہے ہیں جب اعتصاب بیورو تھا تو عاصف علی زرداری پر ایسے cases بنے تھے اب merit of the case میں بہت سی بہت سی باتیں آتی ہیں بہت سی شواہد بھی نظر آتے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ سارے شواہد درست ہیں بظاہر لگتا ہے کہ لیکن cases بنتے اور کھلتے بن کب ہوتے ہیں اور کھلتے کب ہیں اگر آپ صرف اس کے اس کے reasons تلاش کر لیں تو آپ کو پوری پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کل اگر عمران خان کا جنرل باجوا سے conflict نہیں ہوتا vote of no confidence نہیں آتی تو ان cases کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا جو cases آبار ہیں اسی طرح آپ نواز شریف کا conflict اگر develop نہیں ہوتا اب مجھے یہ نہیں پتا ان cases کی merits کیا ہیں اور demerits کیا ہیں یہ cases کل نواز شریف کا conflict بن جائے شاپ ہو جائے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ کس طرح چیزیں دوبارہ کھل جاتی ہیں کس طرح دوسروں کی چیزیں دوبارہ فائل ہو جاتی ہیں یہ ہے crunch of the crisis کہ آپ کیا cases چاہے merit پر ہوں چاہے اس میں شواہد ہوں لیکن وہ نہیں کھلتے اگر آپ کا conflict نہیں بنتا ہے اور جہاں conflict بنتا ہے وہاں آپ کی FIA بھی active ہو جاتی ہے باقی agencies بھی active ہو جاتی ہیں لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کی ہم سب لوگ مذہب مت کرتے ہیں نو مئی کا لیکن اصد قیسر کو اٹھا لیں آپ ایک case میں بری ہوتا ہے دوسرے case میں پکڑ لیتے ہیں ایک case میں نکلتا ہے دوسرے case میں تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہی چیزیں آپ حنیف عباسی کو اٹھا لیں کہ کوٹ روم سے اٹھا کے لے جاتے ہیں رانہ ساناللہ کو اٹھا لیں یہ سب کیوں ہو رہی تھی اس لیے کہ conflict کچھ اور بن رہا تھا آج conflict کچھ اور بن رہا ہے تو آپ کیا یہ جو polarization ہو رہی ہے اس میں tension بڑھ رہی ہے اور اس میں system یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کس کی کس کی کس سے بات کس سے کس سے بات بن جاتی ہے اس پہ وہ آسمان کو interview دے رہے تھے زداری صاحب انہوں نے کچھ interesting باتیں کی ہیں اس break کے بعد ذرا وہ بھی لاتے ہیں اس کو